اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجود آفتہ چھتہ بارہ میں دوہزار تیرہ کا احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی جو سب سے اہم جو نظر آ رہی ہے یعنی جو دو اسٹار آپس میں جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس حالت میں ہے اور عرف عام میں اس کو گرہن کہتے ہیں چاند کا ہو یا سورج کا ہو تو جمعے والے دن رات کو دو بج کے کچھ منٹوں پہ شروع ہونے والا جو سورج گرہن ہے وہ صبح آٹھ بج کے سترہ منٹ تک چلے گا اور یہ جو کہ برازیل امریکہ لیٹن امریکہ اور سراؤننگ ایریا میں نظر آئے گا ایشیا میں اور پاکستان میں نظر نہیں آئے گا یہاں ہمارے رات کا ٹائم ہوگا وہاں جو ان کا دن کا ٹائم ہوگا تو یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ گرہن کہیں بھی ہو اس کی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو جب چونکہ یہ سورج گرہن ہے حکومتوں کے روج و زوال کا سبب بننے والا گرہن ہے بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا بہت زیادہ تخریب کاری کا یعنی بہت بڑی تبدیلیوں کا سائن ہے یہ تو اس ٹائم پہ آپ اپنے صدقات دیجئے گا نوافل ادا کیجئے گا اور اس کے ساتھ اپنے اسم آزم کی تقرار ضرور کیجئے گا اور جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو ہماری خدمت کی ضرورت ہو ہم دل و جان سے حاضر ہیں آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے تو اس موقع کو بلکل سستی سے یا کسی بھی بلکل لا بروائی کے وجہ سے ضائع نہیں کیجئے گا چونکہ یہ بڑا اہم موقع ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے کام پہلے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس گرہم کے بعد سے وہ تھوڑا ہی سٹیبل ہونے شروع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سٹیبل لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل وقت ہے اس لیے ضرور احتیاط کیجئے گا اب بات کریں گے موجود آفتے کے دوسرے حصے کی اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برد سرطان سے کینسر موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کے زائجہ کے چھٹے اور نومے گھر کا حاکم ستارہ مشتری تمام زائجہ کے بارمے گھر میں رہتے ہوئے ماتہ تفرہ سے بابستہ امید پوری ہونے میں رکابل بن سکتا ہے جبکہ تعلیمی میدان میں بھی کئی قسم کی مشکلات جنم لے سکتے ہیں لہذا بہتر حکمت عملی اپنانے کی کوشش کیجئے گا زائجہ کے پانچ میں گھر میں زہوج کے رجعت ہونے کے بیجے سے آپ کو اپنے رومانوی عمور میں وقتی پریشانی لاکھ ہو سکتے لیکن مصبت سوچ اپنانے سے آپ کے حالات جلد بہتر ہو سکیں گے دس مئے کے زائجہ کی گھر میں گھر میں سورج گرہن کے باعث آپ کے خواہشات کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتے لہذا گرہن کے منفی اثرات سے بجاؤں کے لیے دو نفل نمازی قصوف اور صدقات لازمی ادا کیجئے گا جبکہ اپنے اسمی آزم کی تقرار بھی کرتے رہے گا جتنی دیر یہ گرہن چلتا رہتا ہے موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے جا چھے مئے کو مالی عمور میں توجہ آپ کی مرکوز رہے گی ساتھ مئے کو شراکتی معاملات یا شراکتی کام ہمیں حصہ لے سکیں گے آٹھ مئے کو گھرے لوگ عمور میں توجہ مرکوز رہے گی نو مئے کو بچوں کے تعلیمی عمور پر دیار دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا دس مئے کو بزرگوں کی خدمت کا موقع میسر آسکے گا بارہ میہ کو اخراجات آپ کی موجودہ آمدنی سے زیادہ ہونے کا اندیشہ لہذا مالی عمور پر گہری نظر کوشش کی گئے گا موجودہ آفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ آٹھ اور نو میں جبکہ منفی اثرات کا حامل دن دس مئے کا ثابت ہو سکتا ہے برچ، اصد، لیو موجودہ آفتے کا حمومی جائے گا آپ حاکم سار شمس یکم تر بیس میں ورد اسماع میں مریخوز اور زہرہ کے ساتھ قیام پذیر ہوگا یعنی دونوں سٹار جو ہیں آپ کے مالی گھر میں ہوگے اور اس طور پر آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے کاروباری اور کریئر سے مطلقہ عمور میں پیش رفت کرنی ہوگی یعنی یہ درنا نہیں ہوگا احتیاط بھی کرنی ہے اپنے کریئر کے بارے میں اور اپنی جو بھی آپ کی بزنس کے ایکٹیوٹیز ہیں ان میں اگر آگے بڑھنا ہے تو احتیاط بھی کرنی ہوگی دس میری زہرہ کے دس میں گھر میں سور اگرین ہونے کے بجے سے کاروباری افراد اور اسحابزہ کے ساتھ تعلقات میں کشید کی کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے لہٰذا ان منفی اصلاح سے بچاؤں کے لیے آپ کو دو نفل نمازی قصور صدقات کی ادائی اور اس میں عزب کے تقرار لازمی کرنے ہوگی اس سے آپ یقیناً ان منفی اصلاح سے بچ سکیں گے بارہ میئے کو شمس ستارت کران کے باعث سیر و تفریق کرنے سے باہمی روابط پڑھ سکیں گے جبکہ نئے تجربات جو آپ کو فائدہ پہنچا سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل اجازہ چھے میئے کو بعض امور میں شکوک و شباہت پیدا آنے کا اندیشہ ہے سات میئے کو آپ کی شورت میں اضافہ ہو سکتے ہیں آٹھ میئے کو مشترکہ سرمایہ کاری سے اتناب کیجئے گا نو میئے کو غیر مطفق کو افراجات پیش آ سکتے ہیں دس میئے کو بچوں کے امور تو اچھے طلب رہیں گے گیارہ کو ذاتی امور پر تبادلہ خیال ہو سکے گا بارہ میئے کو کام کے دوران کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے بی کیئر فول موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سعادہ اثرات کے جو حامل دین ہے وہ گیارہ اور بارہ میئے جبکہ منفی اثرات کا حامل ہے دس میئے کا برچ سمبلہ ورگو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا اطارت یکم میں کوئی زائچہ کے آٹھویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی امور میں جو ہے آپ کا مددگار ثابت ہوگا اور یہی اثرات دو سے پندرہ میئے تک جو ہے زائچہ کے نومے گھر میں اطارت چلا جائے گے جس کے وجہ سے عالی تعلیم کی حسابل کے خواہی جو جنم لے سکتی اور یہ میں سمجھے گا کہ یکم پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اس کے چونکہ اثرات جو ہیں اطارت کے ہاؤس چینج کرنے کے ساتھ اس کی بنیار وہی یکم والی اس لیے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرلوں تاکہ آپ کو سوچ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا کہ یکم کو کیا ہوا تھا اور اس کے مطابق جب ہاؤس چینج ہوا تو اس کے ساتھ مطلقہ اثرات کیا آ رہے ہیں جبکہ بیرون ملک تعلیم کی حصول یا صحیحت کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی اطارت پلوٹو تسلیس ہوگی اور ساتھ میں کوئی اطارت زول مقابلہ ہونے کے وجہ سے آپ کا یہ دن جو ہوگا ملے جلے اثرات کا حامل ہوگا جبکہ کئی امور کے آغاز میں کامیابی لیکن وقتی التوابی سامنے آ سکتا ہے یعنی تمپریرلی اس میں کچھ سسپنشن ہو جائے گی کچھ معاملہ رکاوٹ کا اشکار ہو سکتا ہے آٹھ میں کو اطارت مریخ کرانا آپ کے مسائل کے مصفت حل کا باعث بن سکے گا دس میک وزائچہ کے نومے گھر میں سورج گرین کی وجہ سے بیرینوی ملک سفر میں خواب کھا کے رکاوٹ جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے گرین کے نحس اثرات کے وجہ سے یقینا آپ اس کا حل ڈھونڈے گے اپنے آپ کو پیسفل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے دو نفل نمازے کے صوف ادا کیجئے گا صدقات دیجئے گا اور اپنے اسم آزم کو بار بار دہرائیے گا زیادہ سے زیادہ پڑھئے گا تاکہ گرین کے منفی اثرات سے آپ بہت آسانی بچ سکیں بارہ میں کوئی شمس اطارت قرآن کے باعث آپ میں ذہنی پختگی جنم لے سکتی ہے جبکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت بھی پیدا ہو سکتی ہے موجود آفتے کا تفصیلی جائدہ چھے میں کو آپ کے ملازمتی عمورت وجہ طلب رہیں گے ساتھ میں کو اپنے فرائز کی ادائیگی میں غفلت نہیں پڑھتی گا آٹھ میں کو اصلاحات پر کنٹرول رکھئے گا اور انہیں حد سے بڑھنے سے بچائیے گا یا قابو میں رکھئے گا تاکہ بڑھ نہ سکیں نو میں کو دوسروں کے ساتھ جاری معاملات کام جاری سے تیب آ سکیں گے دس میں کو ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے گا گیارہ میں کو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت اور طوانائی بڑھ سکے گی نہیں آپ زیادہ انرجیٹک ہوں گے بارہ میں کو آپ کے مالی امور جو ہیں وہ توجہ طلب رہیں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اصلاحات کے جو حامل دن ہے وہ ساتھ اور آٹھ میں جبکہ منفی اصلاحات کا حامل دن دس میں کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے دس میں کو آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا حصہ اختتام سیر ہوئے موسیقی